موسیقی اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل عشقیہ میں جیسا کہ رومی بھی یہ محسوس کرنے لگی ہے کہ حمزہ دوہری شخصیت جی رہا ہے وہ اس بات کا اظہار حمزہ سے بھی کر دیتی ہے کہ تم کبھی کبھی کچھ ہو جاتے ہو اور کبھی کچھ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ تم دو حمزہ ہو حمزہ رومی سے کہتا ہے تمہیں ایسے خیالات کیوں آ رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں مگر رومی جاننا چاہتی ہے کہ حمزہ ایسا کیا چھپا رہا ہے وہ کیوں اپنا رویہ چینج کر لیتا ہے دوسری طرف حمزہ کی ایموشنل بلیک میلن سے تانگا کر حمزہ کا نمبر بلوک کر دیتی ہے مگر حمزہ جو کسی صورت حمزہ سے انٹچ نہیں رہ سکتا وہ پھر سے حمزہ کو کسی اور نمبر سے کال کر کے کہتا ہے تم مجھے اپنے فون سے بلوک کر سکتی ہو مگر اپنی زندگی سے نہیں اور آئندہ میرا نمبر بلوک کرنے سے پہلے اپنے بہن کے بارے میں سوچ لینا حمزہ مسلسل حمزہ کی باتوں سے عذیت میں ہے اور اسی عذیت کی وجہ سے حمزہ بھی بہت پریشان رہتی ہے اور عظیم جو کہ حمزہ سے بہت محبت کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ حمزہ پریشان ہو اور جاننا چاہتا ہے کہ حمزہ کو کیا پریشانی ہے مگر حمزہ جس عذیت میں مبتلا ہے جس پریشانی میں مبتلا ہے وہ بھلا کیسے اپنی پریشانی کا اصحار عظیم سے کر سکتی ہے عظیم حمزہ سے کہتا ہے کبھی بھی میرے اعتماد کو ناتوڑنا حمزہ جب رومی کو لانگ ڈلائف پر لے کر جاتا ہے تو رومی خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ آج کا دن تو سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے کیونکہ حمزہ بہت خوش دکھائی دیتا ہے اسی وجہ سے رومی ایسا کہتی ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ حمزہ ہمنا کو تکلیف دینے کے لیے نینے طریقے نکالتا ہے اور کبھی رومی کو لے کر ہمنا کے گھر جلا جاتا ہے اور کبھی حمزہ عظیم کے ساتھ مل کر باہر کہیں کھانے کے پلین بناتا رہتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمنا کے قریب رہ سکے اور ہمنا کو تکلیف دے سکے حمزہ نے عظیم سے دوستی بھی کر لی ہے مگر سوائے ہمنا کے کوئی نہیں جانتا کہ حمزہ عظیم سے نہیں ہمنا سے ملنے اسے عذیت دینے آتا ہے ملوبت کی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے رومی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو وہ ظاہر ظاہر ہونی چاہیے ایسی محبت کا کیا پتہ جو دل میں ہی رکھی جائے اور کسی کو خبر ہی نہ ہو دوسری طریقہ فرزین رومی کی بات کے جواب میں اپنی رائے دیتا ہے کہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ محبت دل میں رہنی چاہیے اور اگر محبت میں ناکامی ہو تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے صرف اپنے آپ کو پتہ چلے جس سے دکھ زیادہ نہیں ہوتا حمزہ صاحب کے دمیان بیٹھا ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اپنی محبت کو پانے کے لئے ہر حد سے گزر جا اور اگر محبت دلہ دے تو اسے بھی تکلیف ملے حمزہ مزید کہتا ہے کہ میں محبت میں ہارنے کا نہیں مارنے کا قائل ہوں جس پر رومی یہ سن کر کہتی ہے کہ عشق کی توہین نہ کرو محبت پانے کا نہیں دینے کا نام ہے اسی طرف ہمنا ہمزہ کے تیکھے انداز سے گھبرا جاتی ہے ہمنا کو یوں لگتا ہے جیسے ہمزہ نے اسے سب کے سامنے رسوہ کر دیا ہو ہمزہ واپس جاتے وقت ایک تنزیہ مسکراہت اپنے چہرے پر لاتا ہے اور ہمنا کو دل ہی دل میں آنے والے خطرات سے ڈر محسوس ہو رہا ہے رومی بھی لگتا ہے کہ ہمزہ کی دوہری شخصیت بہت سمجھ چکی ہے اس لئے وہ ہمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ لوگوں نے تو بڑی بڑی مثالیں قائم کر رکھی ہیں محبت کی کچھ تو محبت میں گاڑی بھی دیوار پر دے مارتے ہیں ہمزہ رومی کی یہ الفاظ سن کر چمک جاتا ہے اور ہمنا بھی محسوس کرتی ہے کہ رومی ہمزہ کے بارے میں کچھ جان چکی ہے ہمنا اپنی دوست سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتی ہے کہ ہمزہ کو تماشا لگانے کا ٹائم نہیں لگتا تم تو اس بات کو اچھی طرح جانتی ہو دوسری طرف ہمزہ کا دوست بھی ہمزہ کو سمجھاتا ہے کہ جس دن رومی کو تمہاری اصلیت کا پتا چلا تو اس دن تمہیں دو دو جنگیں لڑنی پڑیں گی اس لئے ابھی بھی وقت ہے ہمنا کو بھی چین سے رہنے دو اور خود بھی رومی کے ساتھ سکون سے رہو مگر ہمزہ کو کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمنا اور رومی کے والد اپنی بیٹی رومی کی طرف سے محسوس کریں گے کہ وہ خوش نہیں ہے اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور ہسپیٹل بھی انہیں لے کے جایا جائے گا مگر وہ دم توڑ جائیں گے اظیر ہمنا اور رومی ہسپیٹل میں ہی موجود ہوں گے مگر ہمزہ بہت دیر بعد پہنچے گا ہمنا اور رومی بلکل ٹوٹ جاتی ہیں مگر ہمزہ کو اب بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے رومی اور ہمنا کے والد دنیا سے چلے گئے اس کا ذرا بیغم ہمزہ کو نہیں ہے ڈیو ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اجھاہ کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیتسٹ اپڈورز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ